لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے انڈیا کی نووی تاریخ مراد ہے یا سعودی کی نووی تاریخ مراد ہے چونکہ عرفہ کا دن حضور نے کہا ہے تو کس دن میں روضہ رکھا جائے یہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے اس لئے اس کو سمجھئے دیکھئے یہاں انڈیا کی نووی تاریخ مراد ہے یعنی آپ جہاں رہتے ہیں وہاں کی نووی تاریخ مراد ہے یہ مطلب نہیں ہے سعودی کی نووی تاریخ کو آپ کو روضہ رکھنا اور اس دن آپ کو یہ فضیلت حاصل ہوگی یہ بات سراسر غلط ہیں جو بعض اہل حدیث بھائی کہتے ہیں کیوں اس لئے کہ ایک ذابطہ ایک قانون یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہمیں جو شریعت عطا فرمائی ہے وہ اتنی آسان ہے کہ وہ ایک جنگل میں رہنے والے کے لئے ایسے شخص کے لئے جو ٹیکنولوجی سے بلکل دور ہیں جو ذرائع ابلاغ جس کو کہتے ہیں میڈیا ہے ٹیلی ویزن ہے ٹیلی فون ہے یہ جو ذرائع ابلاغ ہیں اس سے جو محروم لوگ ہیں ان کے لئے بھی یہ شریعت ہے اسی لئے قربان جائیے میرے آقا نے فرمایا سومو لی رؤیتی کم و افترو لی رؤیتی کم کیا مطلب روزہ رکھنے کے لئے سعودی کا چاند دیکھنا نہیں ہے تم اپنے ملک کا بلکہ ملک کا نہیں اپنے علاقے کا تم چاند دیکھ لو اللہ اکبر کتنی آسان شریعت عید منانے کے لئے تو کہا اپنے علاقے کا چاند دیکھ لو وہاں نظر آتا ہے نظر نہیں آتا تو روزہ رکھو نظر آتا ہے تو عید منالو اتنی آسان شریعت اس لئے جو کہتے ہیں کہ سعودی کا روزہ مراد ہیں تو پھر جن لوگوں کو خبر نہیں مل سکتی جو جنگل میں رہتے ہیں جن کو پتا نہیں آت سعودیہ میں کون سی تاریخ ہے وہ کیا کریں گے اس لئے صحیح بات یہ ہے یہ ذابطہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام نے جو آمال دیئے ہیں وہ آمال وہاں کے ہوں گے دن وہاں کا معتبر ہوگا جہاں وہ عمل کرنے والا ہے عمل جہاں کیا جائے گا وہاں کی تاریخ مراد ہوگی اس لئے یہ فضیلت ہمارے انڈیا میں اس سال چودہ سو بیالیسوی ہجری میں بت کے دنی اے منگل کے روز یہ فضیلت حاصل ہوگی موسیقی